سلام علیہ وآلہ وسلم سلام شرم کر کے نوے پھیک مجمعہ میں کھلا ہو جائے خود کھلا نہیں ہو سکتا ساتھ والے سے کہے پوشے بھی نہیں کہہ سکتا پتیلے کی اپنے مر میں پھیتے میں ہر اوش مکنے کا زامن ہوں جو میں اپنی زبان سے بھیان کروں گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَشْرَقَدْ عَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اُسْنِلْ شَمِينَ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے آیت قرآن کی ہے اُسْنِلْ شَمِينَ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے کی ہم نے پانچ میں امام سے پوچھا فتن دے دارا اللہ اتنا براہ زمین اتنی چھوٹی کیا خدا کا جسم ہے کہ زمین پر اتر آئے گا فرماتا ہے خدا کا جسم کا عقیدہ یہودیوں کا ہے تو یہودی نہ بنو اور سے کہا مولا پھر زمین اپنے رب کے نور سے چپکے گی کیسے فرماتا ہے اللہ قرآن میں ہمارے مہدی کے زہور کا دیر بتا رہا آئے محمد آپ کو شلام علیہ وسلم کئی بندوں میں تقریف ہوتی ہے علی کو رازق کیوں کہتے ہیں ادھر مولا علی کو رازق کاؤں وگے فتوہ بھی پھنک اٹھتی ہے جبین شریعت میں بھی پال آ جاتا ہے میں قائدات کے ہر مولوی کو چیلنج کرتا تو تمہیں علی رازق کے دور میں قبول نہیں تو پھر جمعے کے خطوے میں بارے امام وہ کیوں کہتے ہو اللہ دی بھیوں میں نے ہی روز قل وراؤ وہ امام جس کے صدقے میں کائنات میں رزق تقسیر ہو الحمدللہ اقیدہ داعت کا محتاج میں اقیدہ میں واحبہ کی کیا ضرور واحبہ وہی کرے گا جسے قیامت والے دن فرشتوں نے واحبہ کرنا اور فرشتیں اسی کو واحبہ کریں گے جس کے دل میں ولایت علی موجود ہو کرمی کی گھتن قیامت کا میدان کی کرمی کو ختم کرنے کے لیے کرمی ہے جیسے سپندے کی توجہ ہے میں نے پوری سمیدانی سے فکرہ کہا ہے میری تقریب ریکارڈ کر کر دنیا کے ہر معلومی کے راس لے کر جاؤ علی کو رازق کہنے سے عوام بگردی تو مجھے فکر نہیں تھی یہ وہ بخت مولوی بگرتا ہے جو عربی کی واحد جبا جانتا ہے اسے اس ماہ کا پتہ ہے ایک ہو تو رازق کہتے ہیں ایک سے زیادہ ہو تو رازقین کہتے ہیں یا ماں کبل مفتولون مقصود جبا کی علامت ہے یا ماں کبل مفتولون مقصود اگر رازق ہو تو ایک ہوتا ہے اگر رازق ہو تو ایک ہوتا ہے رازقین ہو تو زیادہ ہوتے ہیں علی کے رازق ہوتے سے انکار کر کے اپنی ماں کے پازاری ہوتے کا اعلام نکھر اللہ نے قرآن میں کیوں کہا ہے واللہ ہو خائر اور رازقین اگر نے کہا دی خائر اور رازقین ہو میں پھر کو نادر دھوڑ کر دکھا دے ہم سے اللہ بیٹر ریس کے دیتا ہے علی حق دیسوں کو دیتا ہے خدا علی جیسوں کو دیتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کو میرے بادشاہ علی کے فدائی سے تکلیف ہوتی ہے پاک سیدہ نے اپنے کتوں کے کتے کی جیوٹی لیے لگائی ہے علی کے فدائی پڑھو علی کے دشمنوں کو چلاؤ علی کے نام سے جردے ہوتاں دشو ہی صحیح قدب قدب پہ علی کے مگید گاؤں گا قدب قدب پہ علی کے مگید گاؤں گا خدا تو حشر میں توزک میں تم کو پھنکے گا میں نام لے کے شہی پر تمہیں چلاؤں ایمانہ بھی مدد نہیں کرتے اچھا بار میں کی دیارت میں کیا پڑھتے ہو بار میں اسلام علیکہ یا صاحب العصر والثمان سلام علیکہ یا صاحب العصر والثمان علیکہ یا صاحب العصر والثمان جسر میں بہت کے سار میں بکردے صارت سے حسان حسان سے ہاتھ ہدا کے قلیدے کی خیرات کے ساتھ ہر خیرات مد بندے سے میرا سوال ہے میں پیچ مہدار کے کھڑوں ناؤ سمیکر میں کھڑوں اپنے پرائے کے سامنے کھڑوں میں سب کے سامنے اسے میزنی حسین کی قبر سمجھے اس میں ہاتھ رکھ کے تم سے پوچھ دوں تمہاری طرف قسم دے کے تمہیں پوچھ دوں تم نے پڑا دی الامان 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 اے پاروہ امان دے اے پاروہ امان دے اے پاروہ امان دے میں اس بے غیرم سے پوچھ دوں تو شیعہ کے حلوہ کے شاہ علی مدد کا مرکر بنا پھرتا ہے اس کا نادا علی مدد نہیں کر سکتا اس کا بودہ بیدی امان دے سے دے سکتا پیجلی کا قرآن اے کنڈیشن کو لگاؤ تو اس میں سے سردی نکل دی ہے پیجلی کا قرآن ہیٹر کو لگاؤ تو اس میں سے قربی نکل دی ہے حالانکہ پیجلی ایک ہے قرآن دیکھ ہے بابنا ایک ہے تارے ایک ہے میتر ایک ہے سوچ ایک ہے سامنے زرد بدل گئے سامنے جارب ہیٹر کو ہو تو کربی نکلے گی ائر کنڈیشن کو ہو تو شردی نکلے گی مجھے کہا پہ کی چھت میں لے گا علی کی عزم کی قسم علی جنب علی اللہ میں بھی کرمت ہے اسے حرامی سندہ ہے تو دیر جا جاتا ہے حلالی سندہ ہے تو دیر کھڑتا ہوتا ہے یہ ہماری میں لوگ بیدا ہوتے ہیں اچھا پھر بات میں کی زیادہ میں کیوں کہتا سلام علیکہ یا شریک القرآن اے قرآن کے شریک تم پہ ہمارا سلام تجھے ہاتھ نے پتہ ہی نہیں جلا کہ شریک کا مطلب کیا ہے اللہ ہے جس کا شریک کوئی نہیں وہ ایک تھا اس نے ایک نور بنائے وہ بھی ایک یہ بھی ایک دو کو ایک رہ داتے تو توحید کو خدرہ تھا اس نے سامنے والے ایک کے پہلے دو بنائے پھر پانچ بنائے پھر چودہ بنائے ایک منہ پھر دو بنائے پھر چودہ بنائے پھر چودہ بھی محمد رلی کے نور کی عمر ایک ہے شہور کی عمر میں دیس سال کا فرک ہے حسن الرسول کے نور کی عمر ایک ہے شہور کی عمر میں فرک ہے جب یہ نور شاہر اللہ کا عمر مختلف ہے کہنے تو چودہ ہیں نام ساتھ ہیں ان چودہ کے نام ساتھ ہیں آج وہ نام کائنات میں کوئی ثابت نہیں کر سکتے پہلے نام محمد دوسرا نام علی تیسرا نام فاطمہ چوتھا نام حسن میں جنہی ہمارکی ٹھیک ہے لوگ پاسہ نام حسین کتنے ہوگے پاسہ اگلے ایمام کے نام ہے علی نام پھر پاسہ کیونکہ علی تو پہلے آ چکا ہے پاسہ ایمام کے نام ہے محمد نام پھر پاسہ کیونکہ محمد نام پہلے آ چکا ہے چھتا نام ہے جعفر ساکمہ نام موسیٰ پسہ هستور ڑیی ایمام کے Darling ہے وہ پہلے آ چکا ہے نام ایمام کا نام محمدہ پھر پہلے آ چکا ہے دوسری ایمام کا نام علی ہے وہ پہلے آ چکا ہے جیارن پھر ایمام کی نام حسنہ پہلے آ چکا ہے پاروے کا نام وہی ہے جو پہلے کا ہے پہلے Layer اگر میں پاروے امام کا نام لے لیتا تو آپ پر کھڑے ہو جانا ہے اگر جب پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں اور اپنے تین سے رشتہ تو جھوڑ سکتا ہوں نماز و روزہ و حج و دقا کچھ نہ صحیح شبہ برات پٹا تھا تو چھوڑ سکتا جساً مناؤ سیدوں پتہ دلے گئے یہ خوشی مناؤ لوگ سبتے ہمیں صرف رونا آتا ہسنے بتاؤ رونے کی دمیل بھی ہمیں ہے ہسنے کا طریقہ بھی ہم نہ بے وقت روتے ہیں نہ بے وقت ہسنے فاخرے ذریعے کرو کہ پوری دنیا میں صرف تم ہو جن کے پیروں کا شعبہ بلادت بنایا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا کے پیر ہے مفادے ہیں بلادت کوئی نہیں کیونکہ بلادت ان کی ہوتی ہے جن کی ملدیت بتاؤ جن کے پیروں کی ملدیتوں کے فیصلے چھلکوں میں ہوتے ہو غلط پڑوں کو دور سے پاک نہ کریں صحیح پڑوں کسی کو حضر میں اس کی اپری قسمت میں پر صحیح نہ ہو دھول کی تھاپ پہ ناچ کی ہوئی عورت آکھے جس کے گلے میں ہار پہنا دے وہ مسلمانوں کا معموم ہوتے حسین لوگ کے صداق منمر سے کہہ گئے ہیں جزیدیوں سے جہاں دہا تم ستم کرو کہ وہاں وہاں کربلا ہو رہے ہیں امام زبانہ کا نام چنے کے خطبے میں عید میں خطبے کے اندر سننے میں سننے کے بعد جو فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں نہیں سکتے ہیں بچہ بتائیں کیوں کھڑے ہیں ایک تیان میں سے ایک نظریہ پیش کریں ہمیں ہمیں بندلگ ہو جائے عزب سے کھڑے ہوتے ہیں تو بطول کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں عزب زیادہ ماجر سے جناب زہرہ سے ہے جیس میں خود وہ صفاہ وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے عدم کی وجہ سنیں اور وجہ سنیں حادر امام خیر حادر کون ہیں بھئی آدم نبی تھا موسیٰ نبی تھا ابراہیم نبی علی امام ہے حسن امام ہے ہمارے کسی امام کے نام کے ساتھ تھام ہیں تلکین میں کیا پڑتے ہو اسمائے فہم میں کیا پڑتے ہو اسمائے فہم پھر چھوٹے نہیں پڑے گے زندگی میں ایک امام کا نام لینے سے تیری نماز تو اُڑ جاتی تھی کابر میں بھالا کی گواہی کابر میں بھالا کی گواہی اس کا کیا کر دمائے کبھلوں کابر شریف فرمائے اس کے جواب میں کہنا علی ابن ابی تعالیم امامی علی ابن ابی تعالیم میرا امام ہے حسن میرا امام ہے حسن میرا امام ہے یہ حاضر امام کی اس طلاح پوہریوں اور اس بہیلیوں کی مذہب شیعوں میں نہیں ہمارے کسی امام کے ساتھ تھا نہیں لگا علی امام ہے حسن امام ہے حسین امام ہے ہمارے امام مارا ہے کیارہ سیدھیں کوئی اور نظری ہے کیوں کھڑے ہوتے ہیں بار میں کناب سکتے ہیں مجھے بار میں کھڑے ہیں مجھے کچھا دا کوئی ہوئے ہیں غلطی نہیں نکالی جائے گا دیکھنے پیپر میں نہیں حضرہ کالیاتو ہمارے کھڑے ہیں ان چشکویٹر سوڑے ہیں اندیں نماؤں مسیدے سے چاہتے ہیں کوئی ذہن جان نہیں دا کوئی نتا ہمارے کھڑے ہیں جی الیکٹرہ جیتے ہیں میں بتا ہوں جنابی آئے ہیں علی کی عزت کی قسم عدب سے نہیں عدب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر امام کے نام پر عدب آتے ہیں یہ بیعت کہیں کہ مالا کہ مالا میں بیعت کرتا ہوں جب آپ آئیں گے میں بیعت کرتا ہی نہیں ہوں گا کیا بایا میں بیعت کرتا ہی نہیں بلکہ درید مصرف کلیئے آج کھنے خرائد ہودم شریخ القرآن قرآن که شریخ کہیں میرے مرنم جا قرآن که شریخ کردنے چھوٹ دو جا جهر کردنے چھوٹ دو کہ یہ پرنا خود تر لکت ہے کیونکہ قرآن پرنا نہیں ہوتے ہیں قرآن نہ دلتے ہیں قرآن نہ دلتے ہیں یہ بھی نہ دلتے ہیں محمد و علم جارس عباد 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 عبیدتن جاہلیہ جو مر گئے اور اسے اپنے زمانے کے عباد کو نہ پیسانا جہالت نہیں جاہلیہ جہالت اور ہے جاہلیہ اور ہے جہالت کی موت نہیں جاہلیہ ماتا میتتا جاہلیہ جاہلیہ کی موت موت جہالت اور جاہلیہ میں کیا فرق ہے اس زمانے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ آئے وہ جاہل ہے پھر اس کا کہا جائے گا کہ یہ جہالت کہا جائے گا امام مہدی کو نہیں پہتانا اس کے لیے نہ محمد آئے نہ نماز آئے نہ روز آئے نہ قرار اور کیا ہے جانا نہیں پہتانا ہے یہ کوئی اتحادت ایک کوئی چاہلیہ ایک ہوتا ہے علم ایک کوئی مارخد وَلَمْ جَعْرَمْ جیسے نے امام کی ارخان کیا حاصل کیا جیسے نے امام کی موت خبرہ حاصل کیا پاتھ کریں آپ کسی حصے داکر کو ملیں جسے آپ نے پہلے دیکھا ہوا نہیں آپ نے سلام کرنے گا بسم اللہ بسم اللہ نام تو سنا ہوا تھا غائبانہ داروں تو تھا ملاقات آج ہوئی اپنے امام کے بارے میں اتنا ضرور جاننا کہ جب فاطمہ کا بھیجہ آئے خیبت کی نقاب اُلٹ کر خیبت کی مسئلت پر بیٹھا ہو تو تم قدموں پر ہاتھ رکھیں میں اتنا تو کہہ سکو مولا غائبانہ داروں پھا لیکن ملاقات آج ہوئی آخری فکرہ کرنے لگوں کبھلوں کو ممبر دے رہا امام زمانہ کا مکمل غائبانہ داروں اس کرانے میں کیا میری اوقات مولا ترزنی سے امام کو زیادہ کرنے سے میں امام کا غائبانہ داروں کرانے میں اور کعبے کی چھتے لے جاؤ میں کبھی نہیں چھوکا مکمل تعرف کرانے امام کا غائبانہ داروں ردی برادر جو بندہ فکر نکال دے مجھے پکڑ کے نمبر سو داروں اور جس نے اصلی تعرف غائبانہ تعرف صاحب تعوت النبویہ امام کی تعوت کیسے ہوگی جیسے محمد کی وصولت الحیدریہ صولت کیسی ہوگی جیسے علی کی والاسمت الفاطمیہ اسمت کیسی ہوگی جیسے زہرہ کی ٹھیکلا سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا معصوم علی بھی ہے لیکن مہدی اسمت علویہ کا مالک نہیں اسمت فاطمیہ کیوں علی سے مشرق نے بھی ہاتھ ملایا علی سے یہودی نے بھی ہاتھ ملایا لیکن زہرہ کائنات کی وہ مقدسہ دریر معصومہ ہے جسے غیر معصوم کبھی چھو بھی نہیں سکتا جب بھی چھوہ زہرہ کو محمد نے چھوہ تو معصوم ہے حسن نے چھوہ تو معصوم ہے حسین نے چھوہ تو معصوم ہے ولی اسمت الفاطمیہ اسمت زہرہ جیسی ولی حلم الحسنیہ حلم حسن جیسا ولی شجاعت الحسینیہ شجاعت حسین جیسی ولی علوم الباکریہ علم الباکر جیسا ولی حجد جعفریہ صداقت میں جعفر جیسا کیس ملکیس ہونے میں قاسم جیسا رضاوں میں علی رضا جیسا اگر کوئی پوچھے تمہارا پارو ہے امام مطقی کتنا ہے کہو جیسے محمد تقی سخی کتنا ہے جیسے علی جو مقی حیبت کیسی ہے جیسے عسکری کی غیبت کیسی ہے جیسے اللہ آزی ہے غیبت میں عسکری غیبت میں عسکری غیبت میں محسے جاتی اللہ کہتے ہو آج کائمِ آلِ احباد نہیں کیا اعتباد کل کا جو کہتو خدا نہیں آکر میں ایک عام عمومی سوال کا جواب اور کی پر ایک ممبر سوال آپ شمال ہو گئے تب ہی سمیں خات کا جواب آیا خات پھینکتے ہو تو ہی وہاں میں سباکتے ہو ہی وہاں میں سباکتے ہو ہی وہاں میں سباکتے ہیں یہاں ہوئے تو پھر میں یہ کام کو نہیں ہوں گا کیوں جیسے مریشوں کو میں یہ ایک داکر کو آپ یہ مجلس پر کو نہ آئے اگرے سال پھر نہ آئے اگرے سال پھر نہ آئے آخر چھوڑ دو گئے اگر امام جواب نہ دیتا تو شیعہ بارو سو شاپ سے خات کیوں لکھتے گئے خات کیوں لکھتے گئے کئی بندوں کی پیوکو پیوکو پیو وہ کہتے دی امام بھی بیسی جواب لکھتے جیسے تم لکھتے ہو ایسے مٹی کا یا آٹے کا کھلولا تمہارے کھر میں گرتا تو ان سے کھولتے اس کے اندر جواب لکھتا تو پیوکو پو ہر خات کا جواب خات نہیں ہوتا پورا بجمع نہ سکتے میں اپنے بھائی عباس حضاء جھنوی صاحب سے مخاطب مولے لگوں میری پاس صحیح ہوگی تو وہ تصدیق کر دے گئے عباس حضاء جھنوی صاحب کھبلہ کھڑے تھے نمبر پر میں نے بھی جیسے خات لکھا کھبلہ وہ کسیدہ پڑھ دے یہ خاتیں تک پہنچ ہوگا اب یہ جواب لکھیں گے مجھے ناصر صاحب آپ کا خات ملا پڑھ یہ بہت خوشی ہوئی انشاءاللہ ابھی میں وہ کسیدہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں ساتھ والوں کو میرا سلام دیجئے گا اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں خدا فرسلام عباس حضاء جھنوی میں نے خند لکھا کسیدہ پڑھے ادھر کسیدہ پڑھ دیو یہ جواب ہے وہ بندہ بھولے گا جسے بارد میں امام کا جواب آتا ہے جسے آج خدا کا محسنہ تمہیں پدرہ شہدار کی قسم بولے گا پندہ وہی جسے کبھی جواب آیا ہو جسے جواب نہیں آیا وہ بیسک چک رہے علیہ عزت کی قسم تھا کی کہتا ہوں اس گناہگار کو شیکر مردمہ بطول کے لال جواب واپشی دیا ہے تجربے کی بنیاد پر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں مومن نے لکھا مولا مہمی مجھے بیتا چاہیے ابھی امام خد کا جواب تھوڑی دے گے اگلے صاحب سے پہلے بیتا آجائے گا یہ خد کا دواب موسیقی موسیقی